بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا قل کہیے اب اللہ کے رسول نہیں ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے یہ اس کی جہالت تھی یہ قل کئی دلیلیں رکھتا ہے اپنے اندر قل کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول یہ کلام پیش کر رہے ہیں اور قل کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے ہی نہیں اگر آپ کا خود کا کلام ہوتا تو آپ اپنے آپ کو قل نہیں کہتے قل یعنی کسی اور کا کلام ہے اور وہ اللہ رب العزت ہے اور اسی طریقے سے اس میں اسلوب قل یہ جو ہے یہ بیانیاں تلقین کا انداز ہے کہ اس میں گویا تعلیم دی جا رہی ہے لوگوں کو بتانے کی تک تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ کہیے یعنی لوگوں کو بتائیے یعنی اس کی طرف توجہ دینے والا پہلو موجود ہے کہ سننے والا یہ سمجھے کہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو یہ بتانا چاہیے یہ قل سورة الانعام میں بیالیس مرتبہ آیا ہے فورٹی ٹو مرتبہ آیا ہے چنانچہ انہوں نے کئی آیتیں اس کی نمونے کی نکل کی اور بقیہ کے نمبرات دے دیئے مثال کے طور پر لوگوں سے کہو کہ زمین میں سیر کرو اور دیکھو غور کرو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا زمین میں سیر کر کے لوگوں کا انجام دیکھو یہ عبرت کی چیز ہے تاریخ سے عبرت ملتی ہے لوگوں کے انجام سے عبرت ملتی ہے قرآن کی آیت کہتی ہے قل کہا یہاں یہ تلقین والا اسلوب ہے دوسری آیت جو انہوں نے پیش کی قل امم مافی السماوات والارض آپ کہیے کہ آسمان و ارزمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے کون اس کا مالک ہے کون اس کا تصرف رکھتا ہے قل اللہ آپ کہیے کہ یہ اللہ کا ہے اللہ کے لیے ہے قتب على نفس الرحمہ اس اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ دیا ہے اس کی رحمت اس کے غزب پر غالب ہے حدیث میں یہ مضمون ہے تم سب کو قیامت کے دن ضرور اکٹھا کرے گا جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے شبے کی بات ہے ہی نہیں قیامت آئے گی سب کو اکٹھا کرے گا جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے تو ایسے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ ایک آیت نمبر بارہ پھر ایک اور آیت پیش کی کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ولی بناوں یہاں بھی قل سے شروع تھی یہ آیت پیچھے گزر چکی آیت نمبر پندرہ اس آیت کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ میں میں اگر اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے اپنے پروردگار کے یوم عظیم بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا توحید کی دلیل اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں گا تو بڑے دن یعنی قیامت کے جن میں بھی عذاب میں گریفتار ہو جاؤں گا اور پھر ایک آیت نمبر انیس تو تھوڑی سی لمبی ہے آپ ان سے پوچھ یہ کہیے کہ گواہی کے اعتبار سے کونسی چیز سب سے بڑی ہے یعنی سب سے بڑی گواہی کونسی ہے کس کی ہے قل اللہ آپ کہیے کہ اللہ کی گواہی شہیدن بینی و بینکم تمہارے اور میرے درمیان ہمارے درمیان شہید ہے گواہ ہے اللہ کی گواہی کیسے ہوتی ہے قرآن کے ذریعے سے رسولوں کے ذریعے سے سچوں کی سچائی کی دلیلیں فراہم کر کے سمعی دلیلیں قولی دلیلیں اور غور و فکر کرنے سے جو دلیلیں اللہ تبارک و تعالی فراہم کرتا ہے یہ اللہ کی گواہیاں ہیں اور بھی کئی شکلیں ہیں